بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانی فورم یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش شامدید ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی کون سی ہے جو آج تک بغیر کسی توتل کے تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں تو آپ کا جواب یا تو برطانیہ کی کیمرہ یونیورسٹی ہوگا یا برطانیہ کی ہی آکسفور یونیورسٹی ہوگا اور اگر آپ اسلامی تعلیمی اداروں سے تھوڑی سی واقفیت رکھتے ہیں تو آپ کا جواب مصر کی مشہور یونیورسٹی جامعہ تلعظر ہوگا لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی و تعجب ہوگا کہ یہ تینوں یونیورسٹیز قدیم ترین یونیورسٹیز نہیں ہیں بلکہ بک آف گینیز یعنی گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ کے مطابق یہ اعزاز ایک دوسری مسلم یونیورسٹی جامعہ تلقر ویبین کو حاصل ہے جامعہ تلقر ویبین مسلم افریقی ملک مراکش کے شہر فاس میں واقع ہے جامعہ تلقر ویبین اٹھارہ سو انسٹھ عیسوی میں ایک مسلم خاتون فاطمہ الفیری نے قائم کی تھی فاطمہ الفیری کی بین مریم الفیری نے مسجد قائم کی اور فاطمہ نے مسجد کے ساتھ بدرسہ قائم کیا جو وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا ہوا ایک عظیم الشان جامعہ بن گیا سامین یہ جامعہ تقریباً اٹھارہ سال میں مکمل ہوئی اور اس سارے وقت میں فاطمہ الفیری اکثر رکزے سے ہوتی تھی کروے بین یونیورسٹی نے اٹھارہ سو ایک سٹھ میں اپنے کام کا آغاز کیا اور اسے دنیا کے ایسے پہلے ادارے کا اعزاز حاصل ہے جو تعلیمی اثنات جاری کرتا ہے تیرہ سو اسوی میں اس یونیورسٹی میں لائبریری کی تعمیر کی گئی اور اس میں قائم شدہ لائبریری بھی دنیا کی قدیم لائبریریوں میں شامل ہوتی ہے اس لائبریری میں چار ہزار سے زائد قلمی نسخیں موجود ہیں جن میں اکثر کا تعلق نومی صدی سے ہے انہی نسخوں میں ایک نسخہ احادیث کا ہے جسے سب سے پرانا نسخہ خیال کیا جاتا ہے موتہ امام مالک کا نسخہ ابن خلدون کی کتاب کتاب العبر کا اصلی نسخہ بھی اس لائبریری میں محفوظ ہے جامعہ القرببین میں قرآن حدیث فقہ قانون فلکیات میڈیسنز ریاضی کیمسٹری تاریخ اور عربی گرائمر کی تعلیم دی جاتی تھی بہت سے مشہور اور نامور فلاسفر تاریخدان اور سائنسدان اسی ادارے سے فارغت تحصیل تھے اس یونیورسٹی سے فارغت تحصیل یورپی طالب علم گربرٹ جو بعد میں پوپ سلویسٹر دوائم کے نام سے مشہور ہوئے یہی تھے جنہوں نے یورپ یعنی یورپ میں زیرو کے ہنسے کو مطارف کروایا اور بہت سے اور عربی ہنسے بھی انہوں نے مطارف کروایا مشہور یہودی فلاسفر طبیب ماہر فرقیات موسیٰ بن میمون بھی اسی جامعے سے پڑے ہوئے تھے اس کے علاوہ مشہور تاریخدان ابن خلدون مشہور فلاسفر ابن رشد اور بہت سے نوار عالم اس جامعے سے فارغت تحصیل تھے جن میں ابو العباس ابن العربی اور آل بیتروجی جیسا فرقیات دان بھی شامل ہے حسن ابن محمد الوزان جسے یورپ میں لیوہ فریکانس کے نام سے جانا جاتا ہے اس جامعے کے طالب علم رہے ماتل کے روانم کے کو بہیرہ روم کا سب سے بڑا علمی مرکز قرار دیا گیا ہے یہاں تب کہ یورپ کو صفر اور باقی عربی اعداد سے متعارف کروانے والے پاپ آئے روم پاپ سلوستر سانی نے بھی یہیں سے تعلیم حاصل کی تھی یہ مسجد اور جامعہ مسلم خواتین کا مسلم معاشرے میں کردار اور مسلم قربانی کا ایک مو بولتا ثبوت ہے آج غیر مسلم لوگ مسلمانوں پہ یہ تنگ نظری اور عورت کے حقوق نہ دینے کا الزام لگاتے ہیں یہ جامعہ اور مسجد ان کے مو پر ایک قرارہ تمہچہ ہے یہاں امام مالک کی فقہ کے ماننے والے بڑی تعداد میں موجود ہیں یہاں قرآن اور فقہ کے ساتھ ساتھ سرف و ناو فلسفہ منطق عدویات فلکیات طبیات ریاضیات کیمیات تاریخ و جگرافیہ کی تعلیم بھی دی جاتی ہے یہ کوئی عام سی یا چھوٹی موٹی یونیورسٹی نہیں تھی اس میں اپنے وقت کے مشہور اور معروف لوگوں نے تعلیم حاصل کی جنہوں نے اس جامعہ سے فارغت تحصیل ہونے کے بعد بہت نام پیدا کیے ان میں مشہور مسلمان مورخ ابن خلدون مسلم جگرافیہ دان محمد الاجریسی یہودی فلسفی موسیٰ بن محمون شامل ہی ایک عیسائی پوپ سلوسٹر ثانی جس نے یورپ میں عربی ہنسے اور صفر کا انسہ متعارف کروایا وہ بھی اسی جامعہ کا تعلیم یافتہ تھا یہاں تقریباً چار ہزار ایسی دستاویزات اور مخطوطیں موجود ہیں جو دنیا میں اور کسی جگہ نہیں ہیں ایک عرصے تک جامعہ افریقہ اور یورپ میں علم کا مرکرز رہی آج بھی یہ جامعہ اپنا علمی سفر جاری رکھے ہوئے ہیں اور علم کے متلاشیوں کی پائیس یعنی پیاس بجا رہی ہے جامعہ میں آج بھی بیرون ملک سے ہزاروں طالب علم پڑھنے آتے ہیں اتما کا سال پیدائش آٹھ سو ہے اور سال وفات آٹھ سو اسی اسوی بتایا جاتا ہے فاطمہ الفیری کا کردار مسلمان خواتین کے لیے ایک عالی مثال کا حامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نام نحاد مغربی لوگوں کے اس پروپیگنڈے کا بھی جواب ہے جو اسلام پر خواتین کے حقوق غصب کرنے کا الزام لگاتے ہیں یہ ایک اسلامی ملک کے یعنی اسلامی ملک کی مسلمان خاتون ہی تھی جس کی بدولت یورپ میں علم اور عدب کا راستہ کھلا جس سمانے میں یورپ کی عورت کیا مرد بھی تعلیم سے کوسوں دور تھے اس وقت ایک تعلیم یافتہ مسلمان خاتون جس کو کسی مرد کا سہارا بھی دستیاب نہ تھا یورپ کے دروازے پر ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھ رہی تھی فاطمہ اور فیری کا کردار اور شخصیت ان تنگ ذہن مسلمانوں کے لیے بھی ایک مثال ہے جو اسلام کے نام پر خواتین پر پابندیاں آئد کر رہے ہوتے ہیں اور خواتین کو تعلیم جیسے بنیادی حق سے محروم رکھے ہوئے ہوتے ہیں علم جستجو عشق و مستی کا فیضان تھا کہ فارابی نے سو امام رازی نے ایک سو پچیس ابن حجر اسکلانی نے ایک سو پچاس امام غزالی نے دو سو ابن الاربی نے دو سو پچاس عبدال غنی الانال بسی نے تین سو ابن تیمیہ نے پانچ سو امام جلال الدین سوتی نے پانچ سو پچاس اور ابن تولون دمشقی نے پچتر سے زائد کو تصنیف کا ڈالی علام امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جو قلم تراشتے تو اس تراشتے ہوئے برادے کو جمع کرتے رہتے اور انتقال کے وقت وسیعت کی کہ میری میت کے غسل کا پانی اسی کیونکہ تراشے ہوئے اکلام کا برادہ اتنا تھا کہ پانی گرم کرنے کے لئے آگ بہ آسانی لگ گئی امام محمد رحمت اللہ علیہ پر بلوغت کے بعد سے کوئی رات ایسی نہیں گزری جب انہوں نے رات کو کم از کم ایک صفحہ نہ لکھا ہوں آج یہ ساری خوبیاں جن لوگوں کے پاس ہیں دنیا کی امامت اور اقتدار بھی انہی کے پاس ہے امام مسلم کا انتقال جس بیماری میں ہوا وہ یہ تھی کہ وہ کتابیں پڑھنے میں اتنے میو ہوئے کہ ساتھ رکھے خجور کے ٹوکرے میں سے ساری خجوریں کھا لیں اور ان کو معلوم تک نہ ہو سکا جو بعد ازا ان کے لئے جان لیو ثابت ہوا یہ نام نہار تعلیم دکھاوے کی ڈگری اور غلامی کی تیاریاں گریڈز نمبر جی پی ایز اور عزت نفس گروی رکھنے والی ڈگری اگر علم ہے تو پھر اس علم کو دیوار پر مار دینا چاہئے اور اس علم کو تلاش کرنا چاہئے جو انسانوں معاشروں اور قوم کو صدارتی ہے کوشش کریں کہ اپنی نئی نسل کو ڈگری دلوائیں نہ دلوائیں یعنی ڈگری دلوائیں یا نہ دلوائیں علم ضرور حاصل کروائیں انسانیت ضرور سکھا دیں سامین یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل گنانی فورم ضرور سبسکرائب کریں اجازت دیجئے جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ